سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج ہم معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں اکسیسا ہم پاکستانی معاشرے میں جس میں ہم بستے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف عدم برداشت ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کچھے کچھے نظر آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جیلے بھی آج ہماری بری ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ معاشر چھوٹی سے لڑائی ہوئی کہ کسی ایک وجہ کی بنیاد پر اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں لوگوں کی پوری پوری زندگیاں جلوں میں کٹ جاتی ہیں اور بعض اوقات لوگ عمر قید کی سزا پا لیتے ہیں اور بعض اوقات انتحاد پر پونٹ کے قتل بھی کر دیتے ہیں تو اس کی پھانسک سزا اور موت کی سزا بھی پاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں عدم برداشت کو اگر دیکھا جائے اور اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات عدم برداشت کے والے سے کیا ہمیں پیغام دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سلام بخاری صاحب آج جو آپ کا موضوع یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم انتہا پسندی کا اشکار ہوتے چلے جارے ہیں میں سمجھتوں اس حوالے سے قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات سے ناظرین کرام کو اور اپنی ریاست کے افراد کو اگاہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے میں آپ کے لئے اور آپ کے ادارہ پیرن کے لئے دعا گو ہوں آپ کی پوری ٹیم کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ زیادہ خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ایک اہم ذمہ داری کو سمجھایا اور اس کو پورا کر رہے ہیں تو بلا شبہ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس عدم برداشت کا اور عدم رواداری کا جو شکار ہو چکے ہیں اور بہت جلد ہمیں جو غصہ آ جاتا ہے اور انتہا پسندی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور ہدایہ سے بہت دور ہو چکے ہیں نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ مبارکہ ہمارے لئے اللہ تعالی نے ایک عالی نمونہ قرار دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا ہم نے اس کو نظر انداز کر دی ہے قرآن پاپ پڑھ کے دیکھیں وہ ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک محلے میں رہتے ہوئے ایک شہر میں ایک بستی میں رہتے ہوئے بعض وقت دوسروں کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی بینصافی بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو سکتا ہے شعوری طور پر لا شعوری طور پر اور ان کی طرف سے آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو ظلم بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس موقع پر کیا مظہرہ کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح فیس کرنا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْزِ وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اس وقت انسان کو بیسیت انسان یقین و غصہ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اینڈ کا جواب اینڈ سے نہیں ہم پتھر سے دیں گے فرمایا کہ نہیں پتھر سے تو در کنار آپ نے اینڈ کا جواب اینڈ سے بھی نہیں دینا بلکہ فرمایا کہ غصے کو آپ نے پی جانا ہے وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو دوسروں کی غلطی ہیں اس کو معاف کر دینا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آپ کے اس طرز عمل سے آپ انسانیت کے شرق کی اس بلندی پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہنچ کر آپ اللہ کے نزدیک محسن شمار ہوں گے اور محسن کہتے ہیں اس انسان کو جس کی عمل میں حسن پایا جائے خوبصورتی پائی جائے کہ آپ کے جو طرز عمل ہے نا یہ اللہ کیاں انتہائی حسن والا ایک خوبصورت عمل شمار ہوگا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور آپ اس منزل پر پہنچ کر اللہ کے پیارے بن جائیں گے اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو یقیناً سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس موقع پر اس بات کو سمجھئے کہ انسانی معاشرے میں رہت ہوئے کسی کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بینصافی ہو سکتی ہے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بارگہ نبی میں حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم ارض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو رشتدار ہیں میری جو برادری ہے وہ بڑے عجیب لوگ ہیں حسین علیہم میں ان کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلو کرتا ہوں مگر وہ جواب میں کیا کرتے ہیں یسیعون علیہ وہ میں سب برا طرز عمل اپناتے ہیں میشہ میرے اچھے اخلاق کا میرے اچھے برطاؤں کا اچھے رویہ کا میرے اچھے گفتگو جواب اچھے انداز نہیں دیتے تب مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے شاید صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع ہوگی کہ آپ اجازت دیں گے کچھ نہ کچھ تم بھی جواب دے لیا کرو لیکن آپ نے اس کو یہ اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا وَلَا يَزَارُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرُ مَا دُمْ تَعْلَى ذَالِك میرے صحابی اگر تو نے اسی طرح اپنے اخلاق کو برند رکھا اگر تم نے اسی طرح اپنا تحمل برداشت اور بردباری کا اظہار تو نے اسی طرح جاری و ساری رکھا تمہارا یہی رویہ رہا تو میں اللہ کا رسول زبانِ وحی سے زبانِ نبو وز سے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس بات کی زمانت دیتا ہوں خوشخبری دیتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیرے مدگار بنیں گے تیری خدمت کیا کریں گے تیرے کام کے پہرے دیا کریں گے تو یہ اتنا بڑا کام ہے یقین یہ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ رب لیتا فرمایا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوْنَ کہ جو رحمان کے مندین کے نشانی بھی یہی بیان فرمای جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تو مطانع سنجیدی کی ساتھ چلتے ہیں ایک دوسرے کی ساتھ رواداری کے ساتھ چلتے ہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یقین ہے لیکن شاہدہ اگر ہم آج کے معاشر کی بات کریں میڈل کلاس کا یا لوئر کلاس کا تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اسنا جو آپس کی تقسیم ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا جو ہے اور کینہ اپنے دن میں پا لیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے بلا شبہ یہ جو ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہا درجہ کی غربت اور ایک انتہا درجہ کی امارت یہ جو بہت خلیج پیدا ہو چکی ہے معاشرے کے اندر اس سے بھی ایک نفرت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور جو دونوں طبقات کے درمیان خلیج کو مزید وسیع کرتا ہے اسی لیے اللہ رسول ہمیں پاکیزہ تعلیمات رشاد فرمائیں کہ اس خلیج کو کس طرح پر کیا جا سکتا ہے فرمایا جو صحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے زکاة نکالیں صدقات نکالیں عطیات پیش کریں صلح رحمی کریں یتیموں کی کفارد کریں اور مساکین کی دستگیری کریں اور خبرگیری کریں سب کی بیوہ بینیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ان کے ساتھ وہ دستہ تاون بڑھا ہے تو یہ جو سارے ہمارے اچھے عوامل ہیں یہ اخلاق جتنے رویے ہیں انفاق فی سبی اللہ سخاوت خیرات عطیات اس سے کیا ہوتا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے السخیو قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار اللہ کی رہا میں جب بندہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ کے دور قریب ہو جاتا ہے سخاوت کرنے کی برکت سے وہ اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر بھی قریب ہو جاتا ہے آپ جس کے ساتھ تعامن کریں گے شفقت کریں گے محبت کریں گے اس کی ضروریات پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے تو یقین اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ اس نے میرا تعاون کیا ہے میری مدد کیا ہے تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو صحب حسیت طبقہ ہے شاید ونہ زکاة نہیں نکالتا صحیح طور پر عشر نہیں نکالتے صحیح انداز سے صلح رحمی نہیں کرتے وہ اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے جو غرباء مساکین فقراء صفید پوش لوگ ہیں یتیم بچے ہیں بیوہ بہنیں وہ ان کا خیال نہیں کرتے کفارت کا نہیں کرتے ذمہ نہیں اٹھاتے تو ان چیزوں سے ان کے دلوں میں نفرد پیدا ہوتی ہے تو یقینہ آپ نے سچی بات کی کہ اس سے طبیعتوں کے اندر چچڑا پان بھی پیدا ہو رہا ہے اس سے دوسرے خیال نفرد بھی پیدا ہو رہی ہے تو اس بات کا خیال کریں دوسری بات جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسے بے سبری کریں ہمیں سبر کرنے کا سبق دیا گیا ہے کہ آپ سبر کریں اس موقع پر نعیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجابا لعمر المومن مومن کے زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے اِن اصابت سرہ شکر افکانا خیر اللہ اگر اس کو اللہ نعمت عطا کرے خوشی عطا کرے تو اس کو شکر گزار بننا چاہئے جب یہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر پاتا ہے اور اگر اس کو دکھ آتا ہے مسیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تنگ دستی آتی ہے غربت آتی ہے اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو فرمایا وہ سبر کرے اور جب وہ سبر کرتا ہے پھر اللہ سے خیر پاتا ہے تو یقینا جو ہمارے غرباء ہیں ان کو سبر کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا چاہئے اور دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے نبی پاس نے فرمایا جو تم سے پیسے میں آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں ہی نہیں تم نے جو تم سے بھی پیچھے ہیں معاشرے کے اندر تم میں سے بھی کچھ پیچھے ہیں تو فرمایا ان کی طرف دیکھنا اس سے کیا ہوگا اس سے تمہیں اللہ کی نعمت جو تمہارے پاس ہیں وہ حقیر نظر نہیں آئیں گی وہ تمہیں بڑی نظر آئیں گی تو یقینا آج ہم نے اس طرز عمل کو چھوڑا ہوا یقینا عیشہ صاحب بڑی خوبصہ تھا آپ نے بات بیان فرمائی آج کے دور کے گر بات کیجئے جو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جو آپ کو اطاف فرمایا اس پر قنات اختیار کر لیں یقینا اس قنات میں انسان کو اتمنان ہوگا تو انسان من کی گزارے گا پرسکون زندگی گزارے گا